بسم اللہ الحمدللہ السلام علی رسول کریم اما بات ربی شاہلی صدری ویسر لیمری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اس کی خاص رحمت ہے کہ ہم سب آج سے بقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت طویبہ کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جس بک سے ہم مستفید ہوں گے اس بک کا نام ہے اررہیق المختوم اررہیق المختوم مولانا صفی ورحمان مبارک پوری رحم اللہ کی نہائیت جامعہ اوارڈ بیننگ بک ہے جسے مولانا نے عربی میں تحریر کیا تھا اور پھر اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی مولانا نے خود ہی لکھا ہے اور انگلیش میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے The Sealed Nictor کے نام سے ملتا ہے اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن آویلیبل ہے اس بک کے لکھنے کے پیچھے ایک بہت بیوٹیفل سٹوری ہے وہ بیوٹیفل سٹوری اکثر آپ میں سے لوگوں کو پتا ہے مگر جنہیں نہیں پتا میں ان کو بتاتی چلوں کہ 1979 میں جو مکہ میں ایک اسلامی باڈی اسلامی کارپوریشن ہے جن کا نام ہے ورلڈ مسلم ارگنائزیشن انہوں نے ایک سیرت کے عنوان سے کمپٹیشن ارگنائز کیا تھا جس میں تمام دنیا سے کتابیں تحریر کی جانی تھی مولانا نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ کی شان کے اس کتاب کو فرسٹ اوارڈ ملا ارہی قل مختوم سے کیا مراد ہے ارہی قل مختوم سورہ متففین میں ایک ایسی شراب ہے ایک ایسا مشروب ہے جو اہل جنت کو پیش کیا جائے گا ارہی قرمان ہوتا ہے نہائیت نے چوڑا ہوا بلکل کونسنٹریٹڈ ارک بلکل جو پیور نیکٹر ہو اسے کہتے ہیں ارہی اور اس میں خوشبو کا جو ایلمنٹ ہوتا ہے اس میں جو مشک کا ایلمنٹ ہو وہ بہت پرومننٹ ہو اور المختوم سے کیا مراد ہے جس کے اوپر مہر لگی ہو جس کے اوپر سیل لگی ہو یعنی اہل جنت کو ایک مہر کا نندہ پیور نیکٹر پیور ارک بلکل نچوڑی ہوئی شراب پیش کی جائے گی یعنی ایک ایسا مشروب پیش کیا جائے گا جس میں بہت مہک ہوگی اور وہ مختوم ہوگا یعنی کہ مہر کا نندہ ہوگا ختم کہتے ہیں عربی میں سیل کو سٹیمک کو کسی چیز میں مہر لگا دی جاتی ہے آپ نے سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھی ہوگی الفلامین کے پارے میں ختم اللہ علا قلوبہم یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یعنی ختم سے ہے مختوم سیلڈ اور نیکٹر آپ کو سمجھا رہا ہوگا کہ رہیق کے لئے نیکٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا مشروب ہوگا جو اہل جنت کو پیش کیا جائے گا اہل جنت اسے جنت میں موجود ایک چشمہ ہے ایک سپرنگ وارٹر ہے جس کا نام تصنیم ہے اہل جنت اسے اس ار رہیق المختوم کو جنت کے اس چشمے کے کنارے بیٹھ کے نوش فرمائیں گے اور ہر ہر گھونٹ میں ہر ہر سپ میں وہ اس مہک سے محضوظ ہوں گے یہ جنت والوں کے لئے انعام ہے اللہ کی طرف سے سورہ متففین میں اس کا ذکر ہے مولانا کا وزڈم ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے لئے ار رہیق المختوم نام سیلیکٹ کیا اس کتاب میں آپ کو ہر ہر گوشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے جو کہ مہر لگی ہوئی مہر نبوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حیات پر اس کا ہر گوشہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اس کا ارق نچوڑ دیا گیا اس کتاب میں بہت بیوٹی فلی ہر ایونٹ کو ڈسکس کیا جائے گا ہر گوشے میں ہر ٹاپک میں آپ کو ایک اخصورتی ایک مہک محسوس ہوگی آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کو دربارے رسالت میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بالکل ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کتاب پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس ہر ہر منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کون کون سے معاملات ہوئے کون کون سے واقعات رونما ہوئے کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ملت واحد کو امت واحد میں بدل دیا کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی سرگرمیاں ہیں انہیں پیش کیا کس طرح سے تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ کون سے حالات و واقعات تھے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی پھر وہاں کے معاملات کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کر گا پوری تئیس سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا یہ سب چیزیں جب ہم اس کتاب میں پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں بہت لطف محسوس ہوگا اور ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ ہم اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کو آگے لے کے چلوں اور کچھ چیزیں جو سیرت سے مطالق ہیں میں آپ کو سیرت سے مطالق وہ بھی بتاتی چلیں کہ سیرت بسیکلی کیا ہے سیرت کا تاروح سیرت پڑھنے کے آداب سیرت سے ملنے والے سمرات اور یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے کچھ بات اس پر بھی ہو جانی چاہیے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کے طور پر مقوس کرمایا دین کو سمجھنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ کریمانا کو سمجھنا نہائید ضروری ہے لہٰذا سیرت کا مطالق کرنا ضروری ہے سیرت کا مانا کیا ہے سیرت کا مادہ ہے سین یا را یعنی سیرت کا جو لفظ ہے اس کا اصلی مادہ ہے سین یا را سیرہ یا سیرو لیکن استعمالی طور پر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ سارہ یا سیرو سیرن یعنی گھومنا پھرنا سفر کرنا اور اسی لفظ کا اسی مادے کا ایک ڈیریویشن ہے جس کو کہتے ہیں سیرتن یعنی طور طریقہ خصلت حیت سورت وآہہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سنعید ہا سیرتہ الاولہ ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی خصلت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے جب یہ سورت وآہہ میں اس کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے جب یہ پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں میرا اسہ مبارک ہے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپہ اس زمین پہ پھینک دیجئے جب انہوں نے اس اسیر مبارک خصلت پر تو یعنی سیرت کا ایک معنی ہوا گھونا پھرنا سفر کرنا یعنی پوری جرنی ایک پورا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی پوری کی پوری جو ایک سمجھ لیجئے کہ جرنی ہے یعنی اس کا ہر ہر گوشہ ہر ہر لمحہ ہر ہر سطر ہمیں پوری بیوگریفی پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارکہ کا ایک طویل سفر ہے ایک نہائی دلچسپ سفر ہے اس سے آگا کرے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم تھوڑ طریقوں سے واقف ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خسائل مبارکہ سے اخلاق کریمانہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آدات کریمانہ سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی آگا ہی حاصل کریں گے اسے اپنی زندگی ملانے کی کوشش کریں گے اسے عبادت کے ذوق سے پڑھیں گے تو یقین ہماری تربیت ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے کہی فکانا خلق ہو تو ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کانا خلق ہو تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو قرآن تھا یعنی قرآن نے جو فرمایا سرکار علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا فہا وہ عبادت ہے معاملات ہیں تجارت ہے وہ جہاد و قتال ہیں یا وہ دیگر معاملات ہیں اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا عملی نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْقَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے اس لئے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سیرت کو اور فضائل کو بقاعدہ طور پر پڑھنا نہائید ضروری ہے خصوصی طور پر جو برائیاں اور خرابیاں ہمارے معاشرے اور ہمارے اردگرد پھیلتی جارہی ہیں یہ انتہا درجے کی خطرناک ہیں اور ان تمام برائیوں کا جو علاج ہے وہ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بہت سے نہائید دلچسپی کے ساتھ عبادت کے ذوق سے پڑھنا ہے یہ ہمارے پاس واحد علاج ہے تاکہ ہماری زندگی میں اس کے سمرات مرتب ہوں ہماری عملی زندگی ذاتی زندگی معاشرتی زندگی بہتری کی طرف جائے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جتنا بھی نیگٹیف پرپیگنڈا ہو رہے سکت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کبھی متعلق کبھی خاکے بنائے جا رہے ہیں کبھی ان کو خدا نا فوستہ معاذ اللہ ٹیرررسٹ کہا جا رہے ہیں کبھی ان کے خلاف اور زبان درازیاں کی جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جانے بغیر اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی دیفنسیو سٹیپ اٹھا سکیں گے ہم دیفنڈ کر سکیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہ پیٹیشن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو اہدہ ہے جو ان کا مقام ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسلام کا کوئی تارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پیش کیا ہی نہیں جا سکتا اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام اسلام کے ساتھ رسول اسلام اس کے بغیر اسلام کا کوئی تارف ہے ہی نہیں ہم بات ہی کیا کریں گے اس کے بغیر اس لئے ہمیں گہرے متعلق کی ضرورت ہے ہم سرسری مطالعے سے کام نہیں چلا سکتے ہمیں اس کی باریکیاں اس کی تفصیلات اس پر ہونے والا کلام اس سے اخذ ہونے والے فوائد و سمرات جب تک ہم ان کو نہیں پڑھیں گے دین ہمارے اندر جذب نہیں ہو سکے گا ہمیں وہ سب جاننا بہت ضروری ہے قرآن کا تدبر ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو گہرے مطالعے کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اور اپنے اندر جذب نہیں کریں گے کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنی پاک زبان سے نہ بتاتے ہم قرآن کی حظمت کو کبھی بھی نہ سمجھ پاتے اس سلسلے میں ایک بہت مشاہدہ ہے بہت بہت عام مشاہدہ ہے میرا کہ ہم جو جتنا بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں یہ سب کچھ ہماری لئے ضروری ہے کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نمونہ حاصل کرنا ہے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پڑھنا کس طرح ہے اس کو سمجھنا کس طرح ہے مشاہدہ میں چیز آتی ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں اگر کسی شخص کو بکس پڑھنے کا شوق ہے وہ گھنٹوں لگا کے وہ شوق پورا کرتا ہے کسی کو ریالیٹی شو دیکھنے میں انٹرسٹ ہے وہ ایک سنگل اپسوڈ بھی مس نہیں کرتا کسی کو سپورٹس کا کریز ہے وہ سارا دن گھنٹوں گھنٹوں ٹیلیویزن کے آگے بیٹھا رہتا ہے کسی کو اگر نیوز چینلز دیکھنے کا شوق ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا انڈلز ہو جاتا ہے خود ایک انٹرسٹ بن چکا ہوتا ہے مگر جب بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ بھا کو پڑھنے اور سمجھنے کی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں سب کچھ بتا دیا جائے کم سے کم وقت میں پوری تئیس سالہ نبوی زندگی کا بیان کر دیا جائے خلق اور خلق تمام تر پہلوں کو کم سے کم وقت میں سمیٹ دیا جائے اور بیان کیا جائے سبحان اللہ یہ بہت عجیب بات ہے یہ کیسی غیر دیانت داری ہے یہ کتنی نائنصافی کی بات ہے کہ دنیاوی باتوں کو ہم خوب خوب سمجھ سمجھ کر ایک ایک پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن جب اپنے نبی کی حیات مبارکہ کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت بہری پڑھنے لگتا ہے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شولہ بیان مقرر آ جائے جو ہمیں کم سے کم وقت میں تمام کی تمام تئیس سالہ زندگی سمیٹ کر بیان کر دے ہمیں ہر چیز سے آگاہی ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی نہ بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تربیت نہیں آئی ہم نے سنتوں کی صحیح معنی میں پیروی نہیں کی ہم نے اپنی نبی اکرم کی سیرت مبارکہ کو اپنے اندر صحیح طریقے سے اترنے ہی نہیں دیا جب ہی ہماری زندگی میں کوئی خاص چینج فیل ہی نہیں ہوا ہمیں ہم نے اگر کوئی کتاب بھی پڑھی تو اس کو جس ڈکٹیشن کے انداز میں پڑھا ہم نے تربیت نہیں کی اپنی تربیت ہونے نہیں دی غور تو دبر نہیں کیا میرا اس معاملے میں آپ سب کے ساتھ طریقہ کہا رہی ہوگا کہ میں آپ سب کو رک رک کے پڑھاؤں گی تدبر کے ساتھ پڑھاؤں گی تاکہ ہم تقابل کر سکیں اس تمام وقت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی طور پر گزارا ہے ایک امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا جو پوری دنیا پر حکومت کر گئی آج ہم صرف اسی لئے پوری دنیا میں اس سچویشن سے گزر رہے ہیں آج ہم اسی لئے اتنے بے وقت اور اتنے بے قدر ہیں کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ہم ان کو دوبارہ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم نے اسلام کے اس دور کے اوپر مکمل طور پر عبور حاصل نہیں کیا جس دور کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں نہیں سمجھے گا ہم اس زمانے کو سیرت پڑھتے ہوئے سکپ کر جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ تاریخ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے نہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے وہ سیرت مبارکہ ہی کا حصہ ہے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اصل سے بہت دور ہیں ہم اصل سے ہرگز دور نہیں ہوں گے اگر ہم وہ پڑھیں گے وہ سمجھیں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو اتنے سارے موجزات عظیم موجزات رونما ہوئے وہ کن لوگوں کے لئے ہوئے وہ کون سے حالات و واقعات تھے وہ کون سے لوگ تھے ان کی آدات کیسی تھی ان کی معاشرت کیسی تھی ان کے طور طریقے کیسے تھے اور یہ میں قریش کی بات نہیں کر رہی کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سیرت کو قریش سے ہی شروع کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ قریش سے ہی شروع کیا جاتا ہے شجرہ نصب کو بھی قریش سے ہی شروع کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کے حالات بھی بتاؤں گی جو اس کتاب میں موجود ہے انشاءاللہ ہم تمام پرانی باتوں سے ہی بات کو سٹارٹ کریں گے عمومی طور پر ہم قولی فیلی اور تقریری تقریری یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کوئی کام ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی یعنی اس کو روان رہنے دیا اور اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی اسے تقریری کہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فیلی تقریری جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں 23 سالہ زندگی میں جو بھی حالات و واقعات آتے ہیں انہیں حدیث بولتے ہیں ہم حدیث کہتے ہیں انہیں حدیث اس سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی بھی ہے اور یہیں تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات و واقعات جغرافیائی معلومات ان حالات کو پڑھنا کون کون کہاں کہاں سے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہی راست بلواستہ یا بلاواستہ منصوب ہے نزبت رکھتا ہے وہ سب کچھ بھی حدیث کی تاریخ میں داخل ہے اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح المقتصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسُنُنُنِهِ وَأَيَّامِهِ یعنی سُنُنُنِهِ سے مراد ان کی سنتیں اور وَأَيَّامِهِ وہ تمام حالات وہ تمام ایام جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلواستہ یا بلاواستہ منصوب رہے ہیں جن اقوام سے بلاواستہ یا بلواستہ منصوب رہے ہیں یہ تمام حدیث کی تاریخ میں داخل ہیں لہٰذا اسے ہم نے حدیث سمجھ کر پڑھنا ہے ہم نے اسے تاریخ سمجھ کر نہیں پڑھنا اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم یہ سب پچھ پڑھیں گے تو ہم اصل سے بہت دور ہیں ہرگز نہیں ہم اصل نہیں داخل ہیں ٹھیک ہے میں اسی نیت سے پڑھاؤں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اسی نیت سے اس کو پڑھیں گے اسے تاریخ سمجھ کر نہیں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیام سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور صیرت سے متعلق آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمیں اس کو اخلاص کے ساتھ سمجھنا ہے مجھے اپنی تربیت کرنی ہے اور مجھے دین کو اس لیے سیکھنا ہے کیونکہ مجھے اپنا عظمت کردار بلند کرنا ہے علم سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے جب آپ کی طبیعت میں اخلاص آتا ہے تو آپ کی تنہائی بھی عبادت ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنے درد کے ساتھ مسلح بچھایا آپ نے کتنے ذوق کے ساتھ وضو کیا آپ نے کتنے درد کے ساتھ اپنے رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلایا یہ تمام چیزیں آپ کے اندر اخلاص پیدا کریں گی تو آپ اس کو نہائیت محبت کے ساتھ عبادت کے ذوق سے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس تمام سفر میں ہم سب کو استقامت عطا کرے اور ہماری مدد فرمائے آمین یا رب العالمین اب میں آتی ہوں اپنے اریجنل ٹاپک کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اور جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے عرب کا محل وقوع محل وقوع سے کیا مراد ہے یعنی عرب کا وہ تمام محل کہتے ہیں یہ فارسی کا ورڈ ہے اور اس کا میننگ ہے کہ حلول ہو جانا یعنی محل یعنی کسی جگہ پر واقع ہونا کسی جگہ پر موجود ہونا کسی جگہ میں حل ہو جانا تو محل وقوع یعنی جہاں یہ سرزمین ایگزسٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک پورا میپ یہاں سلائیڈ پر رکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے ہر چیز کلیر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ عرب کا محل وقوع جغرافیائی لحاظ سے کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو بہت عظیم برتری دی ہے تمام جتنے بھی دنیا کے جو خطے ہیں ان تمام خطوں پر کیونکہ یہ دنیا کا ایسا علاقہ ہے جو کہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے آپ جب ورل گلوپ میپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ایسی لوکیشن ایسی پرائم لوکیشن پر نظر آئے گا کہ یہ ہر طرف سے کنیکٹڈ ہے اس کے اوریجنلی جو معنی ہیں عرب کے وہ ہے بے آبو گیا زمین یعنی ایک بیرن لینڈ ایک ایسی بنجر زمین جہاں نہ دانہ اکتا ہے نہ کوئی نبتات ہے نہ وہاں پہ منرلز ہیں کچھ بھی نہیں ہے بلکل بے آبو گیا ہے سہرا ہے بنجر ہے بیرن لینڈ اسے جزیرہ تل عرب کیوں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قطے کو جزیرہ تل عرب فرمایا ہے بہت ساری احادیث میں اسے جزیرہ تل عرب اس لئے کہا گیا ہے جزیرہ کہتے ہیں کہ ایسے لینڈ کو جس کے چاروں طرف سمندر ہو جزیرہ نمائے عرب اسے اس لئے کہتے ہیں کہ جزیرہ نمائے عرب جس کے تینوں طرف پانی ہو یعنی پیننسولہ اسے عرب پیننسولہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے تین طرف آپ دیکھ رہے ہیں تین اتوار میں پانی ہے لفٹ سائیڈ پر ریڈ سی ہے ساؤدن ایریا کی طرف نیچے کی طرف خلیج کہتے ہیں ایک باقاعدہ ایک شگاف کو ایک درمیان سے جو چیز ٹوٹ جائے درمیان سے جس چیز کے اندر کوئی شگاف آجا سے خلیج کہتے ہیں تو یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان پریشن گلف کا پورا سمندر چل رہا ہے اور ایک ہاتھ آپ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں جو عراق کے علاقے میں ہے یہ عراق کا بہت سارا علاقہ اوپر کی طرف سے جو بغداد کی طرف بسرہ کی طرف اور کوفہ کی طرف جو علاقے تھے وہ تمام اس وقت کے عرب میں شامل تھے آج کا عراق بہت بڑا ایریا ہے اور سعودیہ کا بارڈر تھوڑا سکویز ہو چکا ہے سکڑ چکا ہے لیکن اس وقت کا عراق کافی اندر تک بھی عرب ہی کہلاتا تھا اور وہاں دو دریا بہا کرتے تھے جن کا نام تھا دجلہ اور فرات دجلہ اور فرات کا جو ایریا تھا وہ تمام عرب کا ہی بارڈر تھا عرب کا یعنی شمالی بارڈر تھا اوپر کی طرف لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہد تھا اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ یہ جو خطہ تھا یہ تمام چاروں طرف سے گھراوا تھا ایک طرف ریٹ سی تھا لیٹ سائیڈ پر یعنی ویسٹن ایریا میں ساؤدن ایریا میں اریبین سی تھا اور رائٹ سائیڈ جو کہ ایسٹن پارٹ ہے وہ پرشن گرلز تھا اور اوپر کی طرف شمال کی طرف نورت کی طرف دو دریاء تھے جو دجلہ اور فرات تھے تو یعنی چاروں طرف سے تو جب شارعین حدیث حدیث میں یہ اس نام کو جزیرد الارب کہتے ہیں تو پھر وہ اس کی شرعہ اس طرح کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا پانی میں آج کا سعودی عرب پیننسولہ کہلاتا ہے عرب پیننسولہ اس کا ریزن یہ ہے کہ تین جانب سے سمندر میں گھرا ہے جو چوتھا علاقہ ہے وہ عراق کے ایریا سے لے کر پورا ایران ایران سے افغانستان پاکستان اور وہ اس طرف کر کے پورا چائنا تک تمام مین لینڈ ہے یعنی خوشک ایریا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں خود ارینج کی ہیں اس کے پیچھے کوئی اتفاق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی بہت بڑا عظیم ایک موجزہ ہے وہ موجزہ کیا ہے اب میں آپ کے ساتھ وہ ذکر کرتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس خطے میں ہی کیوں بھیجا اس کے اوپر بہت بڑی بڑے علمانے کتابیں لکھی ہیں یہ جو عرب کا یہ خطہ ہے جسے بحری اور بھری قدرتی محافظت بھی حاصل ہے یعنی کہ اس کے چاروں اطراف میں سمندر ہے اور بہت بڑے بڑے سنگلاخی پہاڑ ہیں اور پھر اس کے آگے پورا پہاڑوں کو کراس کر کے پورا ریگستان ہے پورا سہرا ہے پورا بنجر بیرن لینڈ ہے یہ تمام علاقہ قدرتی محافظت میں رہا یعنی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف ایران ہے جو کہ اس کا ایسٹن پارٹ ہے عرب کا اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹن پارٹ یعنی مغربی حصہ مغربی حصے میں آپ کو ایجیپ سوڈان ایتھوپیا نظر آ رہا ہے یہ اس وقت سوڈان ایتھوپیا یہ اس زمانے میں حبشا کہلاتے تھے یہاں کے بادشاہ نجاز شیوہ کرتے تھے یہ پورا حبشا تھا اور نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یمن ہے یہ یمن آج آپ کو بہت مختصر سا چھوٹا سا علاقہ نظر آ رہا ہے لیکن اس دور میں عرب کے اندر تک کافی علاقہ یمن ہی تھا اور یمن ہی وہ جگہ تھی جہاں پر ملکہ سبا بھی تھی ملکہ سبا بھی یہاں پر حکومت کیا کرتے تھے یہ جتنے بھی ملکہ سبا کی جو قوم تھی وہ یہی پر ہوتی تھی قوم سبا یہی پر ہوتی تھی یمن میں ہی وہ رہا کرتے تھے تو یہ تمام کا تمام علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارست سے پہلے بھی بہت اہمیت کا حامل رہا ہے اللہ نے اس کو بہت پروٹیکٹ کیا اوپر کی طرف آپ جب شام کی طرف جاتے ہیں تو یہ اب جارڈن اور یہ جو علاقے ہیں یہ تھوڑا سا بورڈرز بنیں جب اس وقت کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اس زمانے میں شمالی علاقہ بہت آگے تک بھی شام کا بھی بہت سارا علاقہ عرب ہی کا حصہ کہلاتا تھا اس کے اوپر ٹرکی اور اس کے اوپر وہ تمام ایریاز جو یورپ کی طرف جاتے ہیں وہاں پر یورپ کی سائٹ کھلتی ہے وہ شمالی علاقے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے پورا میپ تیار کر دیا میپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آئی ہوپ آپ اس کو اچھے دیکھ اسے سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے دائیں اور بائیں جانب دو بہت عظیم ریاستیں بھی بنائی تھی لیکن اللہ کی شان یہ تھی کہ وہ دونوں ریاستیں یعنی ایران جو کہ پرشن ایمپائرز تھے اور اوپر کی طرف جو یورپ تھا وہاں پر تمام کے تمام رومن ایمپائرز رول کیا کرتے تھے رومن ایمپائرز ہونے کے باوجود بھی ایران پرشن ایمپائرز ہونے کے باوجود بھی جو سعودی عرب کے لوگ تھے جو کہ میرے موزیات سعودی عرب نکل رہا ہے اس وقت کا یہ عرب تھا عرب کے لوگ اپنے تمام تر معاملات میں بہت خودمختار تھے خودکفیل تھے یہاں اس سرزمین پر کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا کیونکہ یہ دونوں ایمپائرز آپس میں تو ٹکراتے تھے آپس میں تو جھگڑتے تھے لڑتے تھے ایک دوسرے پر قبضہ کرتے تھے ایک دوسرے کی حکومتیں بھبا کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن سعودیہ کی طرف کبھی میلی نگاہ نہیں ڈالتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک تو سمندر اسے کروس کر کے جانا پھر اس کے علاوہ اندر جائیں گے اتنے سارے پہاڑوں کو کروس کر کے ریگستان اور سہرہ کو کروس کر کے بھی اندر جا کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو ایک بیرن لینڈ ہے تو کبھی اللہ تعالی نے ان کی میلی نگاہ اس علاقے پر پڑھنے ہی نہیں دی یہ بھی ایک اپنے آپ میں اللہ تعالی کا بقاعدہ ایک پروٹیکشن تھی ایک پورا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سرزمین تھی اس کی حفاظت تھی اور اس کو لوکیشن حیثیت آکی کہ وہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے یعنی سب کو یہاں سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ بھی رکھا کیونکہ چاہیے جتنی مرضی عظیم ریاست اس کے دائیں بائیں جانب موجود تھی جو حکم اسلام کا اس سرزمین سے پھوٹنا تھا جو شاخیں یہاں سے پھوٹنی تھی اس نے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی یہ اللہ تعالی کی تقوینی حکمتیں تھی سبحان اللہ چلیے یہ ہم نے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ کون سا ایریا کہاں سے کنیکٹڈ ہے میپ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان تمام علاقوں میں کون کون سی اقوام رہا کرتی تھی یہ تمام سعودیہ کا اور ایران کا ایجپٹ کا سودان ایتوپیا ٹرکی اوپر تمام انہیں ایریاز کو اچھی طرح سمجھ لیا اب سمجھتے ہیں عرب قومیں یہ پڑھنا بہت ضروری ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میپ کو سمجھے بغیر ہمیں آگے غزوات سمجھنے ہوں گی اگر ہمیں غزوات کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے لوگوں سے کس کس طریقے سے ڈیل کیا ہے ہمیں یہ پورا علاقہ پورا خطہ سمجھنا ہوگا عرب قوموں کو سمجھنے کے لیے اب ہم اس سلائٹ کو دیکھتے ہیں نسل کے اعتبار سے یعنی کون کون سے لوگ ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں اس عرب کی سرزمین پر رہا کرتی تھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تین قسمیں ہیں نسلی اعتبار سے ایک ہے عرب بائدہ دوسری ہے عرب آربہ اور تیسری ہے عرب مستاربہ عرب بائدہ وہ تمام قومیں جو کہ ناپید ہو گئیں بائدہ کا معنی ناپید ہو جانا ختم ہو جانا جو کہ وہ سیدھا ہو جائے ختم ہو جائے جیسے قوم عاد قوم سمود قوم تصن جدیس امالقہ قوم نوح قوم صالح یہ تمام جتنی بھی قومیں تھی یہ تمام کی تمام کیا ہو گئیں تھی قوم لوت ناپید ہو گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقوام کے بارے میں اپنی زبان مبارک سے اطلاع نہ دیتے تو ہم سب میں سے کسی کو بھی یہ بات نہ پتا چلتی قرآن نے ان اقوام کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سب تک پہنچا اور آگے آنے والے قیامت تک کے لوگوں تک یہ سب خبریں پہنچیں گی عرب میں جو لوگ آلریڈی رہتے تھے انہیں یہ ضرور خبر تھی کہ کچھ قومیں یہاں پر تھی اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ تھی عرب کی مختلف مختلف جگہوں پہ موجود تھی دفن ہیں لیکن کسی کو ان کی حقیقتیں نہیں پتا تھی کیونکہ یہ قومیں ختم ہو گئی تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے ان کا نام و نشان مٹ چکا تھا جیسے جو امان کی طرف قومیں آدھ امان کی طرف دفن تھی نیچے کی طرف پھر سمود اوپر کی طرف دفن تھے تبوک کی طرف جاتے ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہاں سے جلدی گزرو کیونکہ یہاں اس وادی میں اس قوم سمود کے پر عذاب آیا تو یہ عذاب والی وادی یہاں سے تیز تیز نکلو اور پھر جیسے قوم لوت تھی وہ اوپر جارڈن کی طرف جسے اردن کہا جاتا وہاں ریڈ سی ڈیٹ سی جو ہے ڈیٹ سی کے قریب اسرائیل کا جو علاقہ اس کے پاس صدوم کا علاقہ ہوا کرتا تھا وہ اس طرف وہاں پہ دفن تھے عرب کو جو عرب کے وہاں پہ موجودہ لوگ تھے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ قومیں کون تھیں کیسے ناپید ہوئیں کیا ہوا ناموں سے جانتے تھے لیکن ان کی جگہیں نشاندہی کوئی نہیں کر سکتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے نبوت کی شان ہے یا آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو ان تمام قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی بھی کی اور ان تمام قوموں کے بارے میں بھی سب کو بتایا بہرحال یہ قومیں ناپید ہو گئیں انہیں عرب بائدہ کہا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دوسری قوم ہے عرب آربہ عرب آربہ یہ وہاں کے نیٹیوز تھے یہ وہاں کے اصل عرب تھے اور ان کو عرب آربہ اس لیے کہا جاتا ہے ان قبائل کو کیونکہ یہ یارب بن یاشب بن قہتان کی نسل سے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام یارب تھا اور یارب جو تھا وہ قہتان کی نسل میں سے تھا یارب کی وجہ سے ان تمام نیٹیوز عرب کو آربہ کہا جاتا ہے اور یہ بسی کے لئے قہتانی عرب کے نام سے جانے جاتا ہے یہ اریجنلی کہاں کے تھے یمن کے یہ یمن سے بلانگ کرتے تھے اور پھر جب سیلے اریم کا باقیہ ہوا جو کہ آپ نے سورہ سبا میں بھی پڑھا ہوگا کہ وہ ایک صد محارب تھی یعنی کہ محارب ایک مقام ہے وہاں پر ایک ڈیم بنایا ہوا تھا بہت ہی فرٹائل لینڈ تھا بہت ہی زیادہ کلٹیویشن تھی بہت زیادہ وہاں پر پروسپیریٹی تھی سب کچھ تھی اور پھر اس کے بعد وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور وہاں پر سیلے اریم آگئی یعنی کہ وہاں پر ایک سلاب آیا ایک ریلہ گزرا پانی اور تمام کی تمام لینڈ جو تھی وہ ختم ہوگئی جو اللہ کی طرف سے ایک احزمائش تھی یہ تمام آپ سورہ سبا میں پڑھتے ہیں یہ قصہ تو اس کے بعد یہ جو یمن کے جو لوگ تھے انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پڑی یہ عرب آریبہ بسیکلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں عرب آریبہ کے دو بڑے بڑے ٹرائبز ہیں ایک ہمیر اور ایک کحلان ہمیر اور کحلان ہمیر ایک شخص تھا کحلان ایک شخص تھا دونوں عرب آریبہ ہی ہیں یہ بڑے بڑے ٹرائبز ہیں عرب آریبہ کے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے ان کو ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ عرب آریبہ جو ہیں یہ آلِ غصان انہیں میں سے ہیں آلِ غصان کون ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں جنہ کا آمنہ سامنے ہوا تھا غزوہ تبوک آلِ غصان ہی سے ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو ہمیر قبائل ہیں اور یہ کحلان یہ دو آپس میں قبائل تھے اور یہ قبائل وہاں پر یمن میں رہا کرتے تھے اور ان کی آپس میں بھی کچھ خاص اچھے تعلقات نہیں تھے ایک وجہ یہ تھی کحلانیوں کی ان کو وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا تھا یمن کے علاقے یہ چھوڑنا پڑ جائے دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اوپر کی طرف جو آپ نے دیکھا ہے ابھی کہ آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ رومن ایمپائرز رول کرتے تھے اوپر کی طرف یورپ کی طرف تو انہوں نے سیریہ ایجیپٹ اور یہ جتنا بھی سودان کا علاقہ جو کہ حبشہ کہلاتا ہے ان پر بھی بہت قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا بہت رول کرتے تھے اور اپنے حساب سے ان کو لے کر ڈیل کرتے تھے یہ یمن کے لوگ ٹریڈرز تھے جب یہ تجارت کیا کرتے تھے تو جتنے بھی بہری راستے تھے یعنی سمندر کا جو تمام راستہ تھا وہ ان راستوں کے اوپر قابض تھے اپنے حساب سے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے یا پھر ان کے مال کو اپنے حساب سے قرید کے اپنے حساب سے بیچا کرتے تھے انہیں نقصان ہوتا تھا اور ان کے لئے حالات بہت تانگ ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ ان کے لئے جو اندر کا جو علاقہ تھا جو ان کا جو بری سفر تھا یعنی جو ان کا جو مین لینڈ کا جو سفر تھا وہ بھی بہت پریشان کنو چکا تھا تو یہ وہاں پر تنگ ہو گئے تھے سیلے ارم آگئی تھی آپس میں ہمیری بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا ان کا بھی سلوک وہاں پر مار دھار جنگو جدال اور یہ سب چیزیں تھی تو یہ مجبور ہو گئے تھے کہلانی کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور چھوڑ دینے کے بعد یہ مختلف جگہوں پر آگے بڑھے عرب کے اندر مختلف مختلف جگہوں پر یہ شفٹ ہوتے چلے گا آگے جا کے ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھاؤں گی تو آپ کو تھوڑا اور کلیر ہو جائے گا کہلان قبیلہ جو ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تعداد ہے قبیلہ آسر خزرج کا شمار انہی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمیر قبیلہ ہے یہ قابل ذکر ہیں لیکن ان کا خطانی ہونا مورخین کے مطابق حتمی نہیں ہے دیسری جو قسم ہے وہ ہے عرب مستعربہ مستعربہ سے کیا مراد ہے مستعربہ وہ جو کہ اریجنلی عرب نہیں تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں انہیں ادنانی عرب بھی کہا جاتا ہے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب ہے یہ بہت خاص ایک کلاس عرب کی لیکن یہ نیٹیوز نہیں ہیں یہ عرب نہیں تھے انہوں نے عرب کو اپنایا تھا یہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ عرب نہیں تھے یہ عرب بنائے گئے تھے ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اس میں سے عرب آربہ کو ہم پہلے پڑھیں گے اور عرب آربہ کو ہم بہت زیادہ اندر کی ڈیٹیل میں جا کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ تو آپ لوگوں کے لئے کافی ہارڈ ہو جائے گا میں بکریٹ دے دوں گی آپ کو انشاءاللہ بکریٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اوپر کی موٹی موٹی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کر دوں کہ کہلانی عرب کی چار بڑی قسمیں ہیں میں آپ آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ان کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں عزت جو ہیں یہ ان میں بسکلی چار بڑے ٹرائبز ہیں عزت لخم جزام انہوں نے کس طریقے سے کہاں کہاں کس کس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ابھی ہم انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے عزت کے یہ جو عزت قبیلہ ہے ان میں چار بڑے نام ہیں آپ ان کو بکریٹ میں پڑھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیلز کو تھوڑا سا اپنے ورٹس میں بتا دیتی ہوں بکریٹ میں آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے لیکن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہیں یہ چاروں قبیلے کیونکہ ان سے صحابہ کرام کی بہت زیادہ بڑی تعداد جڑی بھی ہے لہٰذا ہم اس کو غور سے پڑھیں گے اپنے کہاں کہاں نکلے کہاں کہاں شفٹ ہوئے یہ بھی ہم دھیان سے دیکھیں گے بک میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتا دیتی ہوں عزت ٹرائب کا سردار تھا اس کے مشورے پر انہوں نے ترکے وطن کیا تھا اور پہلے یہ لوگ یمن میں ہی رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے حالات کا پتہ لگاتے رہے کہ کہاں پہ ہمارا رہنا بہتر ہے کہاں ہمارا رہنا بہتر نہیں ہے اس کے بعد آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں مستقل طور پر نائگریٹ کرنا ہی پڑے گا اور ہمیں کرنا ہی ہے عزت میں جو چار بیٹے تھے اور جفنہ بن عمر ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو سالبہ بن عمر ہے اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا حجاز کا علاقہ کونس ہے ہاں آپ میں دیکھ سکتے ہیں حجاز کا یہ جو ریڈ سی کے قریب قریب کا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو ابھا نظر آ رہا ہے مکہ نظر آ رہا ہے جدہ نظر آ رہا ہے مدینہ نظر آ رہا ہے تبوک نظر آ رہا ہے یہ تمام کا تمام حجاز کا علاقہ ہے مکہ مدینہ حجاز کے علاقے میں شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ حجاز کے علاقے میں شامل کی طرف یہ لوگ آئے تھے اولاً اور زیقار کے درمیان اقامت اختیار کی ان کی اولاد جب بڑی ہو گئی تو یہ مدینہ کی طرف چلے گئے اور یہ سالبہ بن عمر کی ہی نسل ہیں عوس اور خزرج ٹھیک ہے جو سالبہ کے صاحبزادیں حرسہ بن عمر کی اولاد ہیں یعنی حرسہ بن عمر جو ہیں یہ سالبہ بن عمر کی اولاد ہیں اور حرسہ وہ ہیں جن سے ایک بہت بڑا قبیلہ بناتا خزا اور بالخصوص بن خزا جو ہیں ان سے حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ شامل ہیں ان میں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ لوگ بکریڈ میں دیکھے گا بک میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی یہ بہت امپورٹن پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہی غزوات اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر آپ کی بیس نہیں بنے گی ان چیزوں کو سمجھے بغیر آپ گرپ نہیں کر پائیں گے آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ کونسی غزوہ کن سے ہوئی تھی وہ کس طرف واقعے ہیں وہ کس طرف رہتے تھے ان کا رہن سہین کیا تھا ان کے طور طریقے کیا تھے اور وہ کونسے لوگ تھے کونسے ان کے رہن سہین ان کے طور طریقے کونسی اقوام تھی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر 360 ڈگری اینگل چینج کیا تھا یعنی 23 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوی زندگی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیا تھا لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھتی تھی بدوں کو انپڑ لوگوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں تاج بوش بنا دیا تھا کن کن ریاستوں سے ٹکرا گئے تھے یہ سب چیزیں ہیں آپ یہ سارے حالات پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں اس کو عبادت کے ذوق سے پڑھیں تو پھر آپ کا انٹرنس بھی ڈیویل اپ ہوگا اور آپ کے علمیں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ مجھے اچھے کی امید ہے اللہ سے آپ بھی بہت کچھ گمان رہیے کہ اس میں انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا ہم اصل میں ہی داخل ہیں ہم سیرت کے اصل میں ہی داخل ہیں اس وقت چلیے ٹھیک ہے تو ہم نے سال بابی نمر کو دیکھا خوزا کے بارے میں ہم جان رہے تھے کہ ہر سب بابی نمر خوزا جو ہیں یہ بسیکلی یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حجرت کی تھی اور پھر یہ کہاں پر آ کر بسے تھے یہ حجاز کے علاقے میں مرہ زہران میں آئے تھے مرہ زہران کونسا علاقہ ہے مرہ زہران آپ اس میپ میں دیکھئے مکہ سے تھوڑا سا اوپر اور مدینہ سے تھوڑا سا نیچے ایک علاقہ تھا مرہ زہران احادیث میں اس کا بہت ذکر آیا ہے مرہ زہران کا احادیث میں کسرت سے ذکر ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یہاں پڑاؤ ڈالا یہاں سے سفر کا آغاز کیا وغیرہ اس کا بہت ذکر آتا ہے تو یہ خوزہ جو تھے یہ مرہ زہران میں آکے رہے مرہ زہران کیونکہ مکہ سے قریب تھا تو مکہ کی جو بھی اس وقت کی سرگرمیاں تھی ان کی اس کے اوپر خوب نظر رہتی تھی بنو خوزہ بہت دھیان رکھا کرتے تھے کہ مکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مکہ میں کون ہیں کس طرح سے ان کے رہن سہن ہیں کیا ان کے طور طریقے ہیں اور اس زور میں جس وقت مرہ زہران میں خوزہ آکے آباد ہوئے تھے مکہ میں بنو جرہم رہا کرتے تھے بنو جرہم کون ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں بنو جرہم کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ بنو جرہم کون تھے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا یہ از لخم نجزان بنو تی اور کندہ کو پڑھ لیں جو کہ کہلانی عرب ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم ذرا ڈیٹیلز میں پڑھ لیں اس کے علاوہ اچھا وہاں بنو جرہم موجود تھے اور یہ جو بنو خوزہ تھے یہ ان کے اوپر خوب نظر رکھتے تھے ان کی جو بودھو باش تھی وہ وہیں پر ہی تھی اور پھر انہوں نے ایک وقت ایسا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بنو جرہم اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بنو جرہم جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ بنو جرہم کے اوپر اٹیک کیا اور بنو جرہم کو مکہ سے باہر کر دیا باہر نکال دیا مطلب مکہ کے اوپر پورے کے پورے قابض ہو گئے مکہ کے اوپر سے بنو جرہم کا پورا کا پورا رول جو تھا وہ ختم کر دیا پوری جو ان کی اتھاریٹی تھی ان کی جو کسٹڈی تھی وہ ختم ہو گئی بنو جرہم اتنا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بنو جرہم حضرت اسمائل علیہ السلام کا سسرال تھا حضرت اسمائل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم میں ہوئی تھی جب حضرت اسمائل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے بیبی تھے حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ آئے تھے اس وقت بنو جرہم اس دور میں یہاں آئے تھے اور اجازت لے کے حضرت حاجرہ اسلام علیہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر وہ یہاں مکہ میں آکے آباد ہوئے تھے اب ان کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے ان کا وہ بھی نیٹیوز تھے کہاں کے یمن کے اتنی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائیے بنو جرم کی آگے ان کی انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہے عمران بن عمر اس کی اولاد نے امان میں سکونت اختیار کی پہلے اس لئے یہ لوگ عزد امان کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے نصر بن عزد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تحامہ میں قیام کیا یہ لوگ عزد شنوا کہلاتے ہیں عزد شنوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و دواتا جا کے تہامہ میں تہامہ یہ علاقہ جو آپ یہاں پہ اس میپ میں دیکھ رہے ہیں ریڈ سی جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ میں یعنی کے ویسٹن سائیڈ پہ عرب کے ویسٹن ایریا میں یہ جو میپ کی جو پوری ایک آپ کو لائن بنی بھی نظر آ رہی ہے جہاں پہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ پورا چلتا وجہ رہا ہے جدہ ہے یمبو ہے اور یہ سارے یہ بالکل جو بورڈر ہے اس بورڈر میں پورا ماؤنٹین رینج اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے قدرتی محافظت کے لیے یہ بہت ہی سنگلاقی پہاڑ ہیں پوری ماؤنٹین رینج یہ تہامہ کے پہاڑ کہلاتے ہیں جو مکہ میں ہیں اور ٹائف میں ہیں اور اوپر اوپر کی طرف مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پورے جتنے پہاڑی علاقے ہیں یہ تمام کے تمام تہامہ کے پہاڑ ہیں یہ ہاتھ خوفناک پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو تہامہ کی پہاڑیوں کا حوالہ دیا کرتے تھے اب بیان فرمایا کرتے تھے ان کی جہنم کی ہولناکیوں کو ان سے تشبیح دیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ بخار ببائیں بیماریاں تفانی ہوائیں اور نقصانات والے اناصر سب تہامہ کی طرف دھکیل دے اور نصیبین کے جو جن تھے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیت واقعہ تائف کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھونتے دھونتے تلاش کرتے کرتے تہامہ ہی کی وادی میں آئے تھے اور وہیں دھونڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان جنات کی نصیبین کے جنوں کی تو انشاءاللہ جب ہم واقعہ تائف پڑھیں گے تو اس میں ہم پھر یہ بھی ذکر ڈیٹیل میں کریں گے ڈیٹیل میں ہم اس تہامہ کی پہاڑیوں میں تو اب آپ کو پتہ چلا کہ تہامہ کہاں واقع ہے یہ تہامہ یہ جو پورا ماؤنٹن رینج ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ حدیث میں دیکھیں گے یا آپ کبھی اس طرح کی کتابوں میں پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں دوبارہ آپ کے سامنے نظر کے یہ چیز آئے گی تو اب آپ کو اٹلیسٹ اتنا ضرور پتا ہوگا ہے تہامہ کونسی جگہ پر واقع ہے تہامہ کونسی جگہ تھی یہ کونسی سلسلیں یہ پہاڑی سلسلیں تہامہ کی پہاڑیاں کہلاتا ہے وہ بادی اس علاقے میں حجاز کے علاقے میں ٹھیک ہے آگے ہے جفنہ بن عمر جفنہ بن عمر یہ ہیں اصل میں وہ والے قہتانی عرب جو آلِ غصان کہلائے تھے جفنہ جو ہے یہ ان کا جدہ آلہ ہے اس نے جا کر کیا کیا تھا کہ یہ مائگریٹ کر کے کچھ عرصے کے لئے تبوک کے پاس ایک اس کی جتنی بھی نسل تھی اس کا جتنا بھی قبیلہ تھا وہ جا کے تبوک کے پاس ایک چشمہ بہا کرتا تھا ایک سپرنگ وارٹر تھا وہاں اس نے کچھ عرصہ قیام کیا تھا وہاں خیمزن ہوا تھا اس چشمے کا نام تھا غصان اس کی نسبت سے یہ آلِ غصان کہلائے اس کے بعد اس نے اپنا سامان سامان سفر باندھا اور اپنی پوری جتنی بھی اس کی اس کا ٹرائب تھا اس کی نسل تھی اس کے ساتھ کہاں پہ جا کے شفٹ ہوا کہاں جا کے آباد ہوا سیریا میں ملکے شام میں جہاں میں نے یہ بلک ایرو بنایا ہے اور یہ بلک ایرو جو یہاں سیریا سے سٹارٹ او صوری یمن سے سٹارٹ اور سیریا پہ جا رہا ہے یہ آلِ غصان ہی کو بسیکلل اینہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ہائیلائٹ کی ہے کہ انہوں نے یہاں یمن سے انہوں نے مائیگریشن کی تھی اور سیریا جا کے آباد ہوا تھے یہ آلِ غصان کے بارے میں بتا رہی ہوں میں آپ کو آلِ غصان نے وہاں جاکر حکومت ضرور قائم کر لی بادشاہت ضرور قائم کر لیکن اس بادشاہت کو رول کون کرتا تھا یہ جو اوپر سے تین ایروز آ رہے ہیں یورپ کی سائٹ سے یہ تین گرین ایروز جو پوائنٹڈ ایروز ہیں یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو رول کون کرتا تھا ان کو رومن ایمپائرز رول کرتے تھے اولدو آل غستان نے حکومت قائم کر لی تھی لیکن ان کی حکومت ایک طرح سے بلکل ہی نہ ہونے جیسی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے ان کے تمام اختیارات کن کے انڈر تھے کن کے اختیار میں تھا سب کچھ وہ جو اوپر رومن تھے آل غستان بادشاہت کرتے تھے لیکن بیکار بادشاہت تھی وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے اسی طرح جیسے آج امریکہ اور اسرائیل ہر چیز کو کنٹرول کر رہا چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے کچھ بھی ہے پورے ویسٹ میں وہ ہی ہیں وہ ہی سب کچھ فیصلے وغیرہ سب انہی کی طرف سے آتے ہیں تو اگر کہیں کسی کنٹری میں ڈیموکریسی ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہاں پر حکم کن کا چلتا ہے امریکہ اسرائیل کا تو اگزاکٹلی اسی طریقے سے رومن ایمپارز جو تھے یہ وہاں پر رول کرتے تھے اس کے بعد آگے جل کے لخم جزان لخم جزان جو ہیں یہ بھی ایک قبیلہ ہے جو کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس کا بھی حدیث میں بہت ذکر آیا ہے بہت بڑی تعداد مندر اس قبیلے سے بھی صحابہ کرام کا تعلق ہے تمیمداری رضی اللہ عنہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو تمیمداری کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تیس افرات کشتی میں بیٹھ کر سوار ہوئے اور ایک جزیرے پہ پہنچے وہاں جا کر دجال سے جاملے ٹھیک ہے تو یہ اسی قبیلے سے ہیں جب انشاءاللہ تعالی ہم وہ دیکھیں گے وفود جب وفود نے مکہ کی جو ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد جو وقت آئے تھے بہت سارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس میں لخم جزام بھی آئے تھے یہ دونوں قبائل تھے یہ دونوں بھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیمداری خاص طور پر انہوں نے آ کے پورا قصہ سنایا تھا تو انشاءاللہ وہاں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے پھر اس کے بعد ہے بنو تئی کہلانی عرب کی ایک تیسری قسم ہے بنو تئی بنو تئی جو ہیں یہ بنو ازد ہیں اور یہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی مائگریشن کی تھی اور دو پہاڑیاں تھی اجا اور سلمہ وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی نورڈن ایریا کی طرف اوپر کی طرف یعنی جہاں پر تبوک ہے جہاں پر سیریا ہے اس طرف کر کے کہیں پر دو پہاڑیوں کے درمیان گے رہے تھے اور ان دو پہاڑیوں کا نام اجا اور سلمہ تھا اور انہی پہاڑیوں میں کیونکہ ان کا رہنا تھا تو وہ پہاڑیاں بھی انہی کے نام سے منصوب کر دی گئیں اور پہاڑیاں قبیلہ تئی کے نام سے مشہور ہو گئیں ہاتم تئی اسی خاندان سے ہیں ہاتم تئی انہی سے ہیں بنو تئی سے ہی ہاتم تئی آپ نے نام سنو گا وہ عربل نسل تھے اور وہ انہی میں سے تھے پھر چاہتے ہیں کندہ یہ لوگ پہلے بہرین میں بہرین میں شفٹ ہوئے تھے بہرین میں انہوں نے مائگریشن کی تھی کون تھے قہتانی لوگ تھے یمن سے مائگریٹ کر کے بہرین گئے تھے بہرین آپ اس طرح دیکھیں خلیجی ممالک جو ہیں جتنے بھی یہ قطر، قویت اور یہ یو اے ای جتنا بھی ہے یہ تمام کا تمام ابودہ بی یونائٹڈ ارب امریٹس اور یہ سارے بہرین ابھی کا جو بہرین ہے یہ بہت چھوٹا اس کا کیپٹل ہے منامہ لیکن اس دور کا جو اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرین تھا کافی بڑا علاقہ تھا اس علاقے میں مائگریٹ کر کے یہ گئے تھے اور اس علاقے کو جو شیخ مولانا صفیر رحمان مبارک پوری کے دور کا جو یہ بہرین تھا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہرین کہا جاتا تھا بہت بڑا علاقہ یہ پورا کا پورا علاقہ جس میں ابودہ بھی ہے جس میں قطر ہے کوئیت ہے یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں یہ تمام بہرین کہلاتے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 1979 کے زمانے میں اسے الاسا کہا جاتا تھا یہ الاسا کے نام سے مشہور تھا جو دور ان کا تھا مولانا صفیر رحمان مبارک پوری رحم اللہ کا لیکن آج جو ہمارا زمانہ ہے جو 2022 یا 23 ابھی جو کمنگ زمانہ ہے اور اب موجودہ زمانہ ہے اس میں اس علاقے کا نام ہے المملکت العربیہ شرقیہ کیونکہ یہ مشرق کی طرف ہے تو اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے المملکت العربیہ شرقیہ اور اس کندہ سے بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام نزبت رکھتے ہیں تو اس ٹرائب کی بھی بہت خاص اہمیت ہے یہ لوگ کچھ عرصہ بہرین میں رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا پھر احساس جو ہے وہ شیخ کے زمانے کا تھا بیسیکلی کہا رہے مملکت العربیہ شرقیہ میں وہاں پر صحیح طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکے تو پھر مائگریٹ کر کے امان کا ایک علاقت اور امان کے قریب حضر موت وہاں چلے گئے تھے وہاں پر بھی سکون سے نہ رہ سکے بہت سارے مسائل کا وہاں پر بھی سامنا کیا آخر کار واپس دوبارہ عرب میں نجت کی طرف نجت میں آکے دیرے ڈالے اور وہاں پر ایک عظیمشان حکومت رکھی لیکن حکومت وہ بلکل ہی ناپائدار تھی چل نہیں پائی اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئی یہ تھا کہلانی عربز کے بارے میں ہمیری جو تھے انہوں نے عراق کی طرف جا کر ایک اپنی چھوٹی موٹی سی ایک حکومت بنائی تھی بندوں کو ظاہنے اور اراق کی حدود کی طرف گئے تھے لیکن وہاں پر رول ان کو کون کر رہا تھا ایرانیوں ان کو رول کرتے تھے ان کو پرشن ایمپائرز رول کرتے تھے میں نے ایران کا جو ایریا بنایا ہے یہ جہاں پر ایک ایرو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو یہ ایران جو تھا یہ وہاں پرشن ایمپائرز رول کرتے تھے ان کا جو سرکاری مذہب تھا وہ آگ کی پوجہ تھا مجوسی لوگ تھے اور یہ پورا مین لینڈ تھا یہاں سے جو سرکل ہو رہا ہے یہ افغانستان اور وہ جو رشیہ کے پورے بارڈرز ہیں پھر اس طرف پاکستان پھر انڈیا پھر چانہ یہ پورا ایریا وہ چلتا وہ جا رہا تھا تو عرب ان سے بھی کننیکٹڈ تھا ہمیری لوگ جو تھے وہ ایران کے انڈر تھے اور کہلانی لوگ جو تھے وہ رومنس کے انڈر تھے میں ہوپ آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی تو ہم نے آج عرب جتنا عربہ ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا الحمدللہ تھوڑا سا میں آپ کو عرب مستاربہ کا انٹروڈکشن دیتی چلوں عرب مستاربہ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے سامنے ایک پوری ڈیٹیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکھنا بہت ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب مستاربہ کے جدے آلہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوسے کے قریب واقع تھا یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حران تشریف لے گئے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نمروت کے ساتھ جب ان کا ڈائلاؤگ ہوا تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے تمام دلائل جو اللہ رب العالمین کی شان میں انہوں نے کہے تھے دلائل سن کر جب وہ اس کی کچھ نہیں بن پڑی جب وہ بلکل اپنے آپ کو مایوس اور اپنے آپ کو بلکل بیکار سمجھنے لگا کہ میں تو جواب ہی نہیں دے پایا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالوانے کا فیصلہ کیا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس آگ کو تھنڈا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس ٹرائل میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اور کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا یعنی اپنے وطن کو ترک کر دینے کا وہاں سے ہجرت کر دینے کا فیصلہ کیا حضرت سارہ سلام علیہ جو کہ ان کی زوجہ مطرمہ تھی اور ان کے چچہزاد بھی تھی چچہزاد بہن بھی تھی ان کی زوجہ تھی وہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی ان کے چچہزاد چچہزاد نے ان کے بھتیجے ان کے بھتیجے ان کے بھائی کے بیٹے لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام علیہ اراق سے کہاں چلے گئے کچھ عرصہ کے لیے حران شہر تشریف لے گئے حران سے وہ آگے فلسطین چلے گئے فلسطین جا کر انہوں نے اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا اسی جگہ کو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور دعوت و تبلیغ کرنے لگے اور فلسطین سے پھر انترون ملک بیرون ملک مصروف تگوداز رہا کرتے تھے اور پھر اسی سلسلے میں ایک روز آپ مصر بھی تشریف لے کر گئے حضرت لوت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جارڈن کی طرف بھیجوا دیا یعنی اردن کی طرف بھیجوا دیا وہاں پر ایک قوم آباد تھی جو کہ بہت ہی مضبوط قوم تھی اپنے وسائل میں خود مختار تھی صدوم کے علاقے میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے حضرت لوت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جارڈن کے علاقے میں بھیج دیا اور خود حضرت سارہ سلام علیہ کے ساتھ کہاں تشریف لے گا مصر تشریف لے گا یہ جو میں نے پوائنٹڈ ایرو بنایا عراق سے جو آپ کو ایجپ کی طرف نظر آ رہا ہے یعنی کائرو کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مائیگریشن ہے بسکلی اور درمیان وہ فلسطین میں بھی رہے حران کے علاقے میں بھی رہے وغیرہ اب مصر میں جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت سارہ سلام علیہ بہت خوبصورت خاتون تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے وہاں مائیگریشن کی تھی تو ہوا یہ تھا کہ حضرت سارہ سلام علیہ جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن عطا کیا تھا ان کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاریخ نبوت میں یعنی رسالت و نبوت میں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی خاطر حجرت کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ سلام علیہ کے بعد جس میاں بی بی کے جوڑے نے سب سے پہلے اللہ کی خاطر حجرت کی تھی وہ حضرت عثمان نے غنی یعنی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حبشا کی جانب حجرت کی تھی یعنی یہ دو ایسے جوڑے ہیں تاریخ میں جو ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر حجرت کی تھی ان میں پہلا جوڑا کس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا سلام علیہ اور دوسرا جوڑا قومت سے ہے جنہوں نے اسلام کے بعد حجرت کی تھی اللہ کی خاطر حجرت کی تھی وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نحن حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو جوڑے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے پہلے ہجرت کیا حضرت سارہ بے انتہا خوبصورت خاتون تھی بہت ہی حسین عورت تھی ان کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آسن النساء کا لفظ ملتا ہے کہ آسن النساء بہت خوبصورت خاتون تھی جب وہ مصر گئی ہیں مصر پہنچی ہیں تو حضرت سارہ سلام علیہ کے بارے میں وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو خبر ملی اسے پتا چلا کہ ایک خاتون ہے جو بہت خوبصورت ہے حضرت سارہ سلام علیہ اور ان کو اس نے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ یہ یہاں پر آئی ہیں تو ان کو دیکھنا ہے وہ بادشاہ جو تھا اس کا جو ذکر ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو سترہ کتاب میں یہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا وہ قصہ ہے لیکن جو حدیث ہے صحیح بخاری میں اس میں بہت تفصیل ہے اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ سلام علیہ کے ساتھ جب مصر تشریف لے گئی تھی تو وہاں بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور وہاں بادشاہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ بادشاہ جو بھی خوبصورت عورت اس کو نظر آتی تھی وہ اس کے ساتھ بدنیتی کے ارادے سے اس اپنے محل بلالیا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے وہاں پر توریہ سے کام لیا یعنی جھوٹ نہیں بولا جو جھوٹ توریہ کے علاوہ ایک بیان ہوتا ہے جو کہ سامنے والے کے اوپر ایک دوسرا امپریشن دیتا ہے لیکن بولنے والے کی نیت بلکل صاف اور واضح ہوتی اللہ کے سامنے انہوں نے وہاں یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے ان کا مقصد یہ تھا ان کی نیت یہ تھی کہ میری اسلامی بہن ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ان سے کہ یہ میری بہن ہے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت اس سرزمین پر صرف میں اور سارا ہی ہیں جو اس وقت دینی بہن بھائیں ہیں یعنی ان کے علاوہ کوئی اور مومنہ نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی اور ایمان والا نہیں ہے تو ان کا مقصد یہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا اور حضرت سارا کو یہ بتایا کہ اب میں نے آپ کو اپنی بہن بیان کی ہے ان کے سامنے تو اب محل میں اندر جا کر یہی کہنا کہ یہ مطلب میں ان کی بہن ہی ہوں حضرت سارا اندر تشریف لے گئی محل کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلحہ ڈال کے اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے اللہ سے مدد طلب کرنے لگے جب حضرت سارا اندر تشریف لے گئی تو یہ بتایا جاتا ہے حدیث میں جو صحیح بخاری ہیں جو انہوں نے جو بخاری شریف میں اس اس معاملے سے وضو کے مسائل پہ بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں سے بہت سارے معاملات کو اقص کیا گیا ہے یعنی حضرت بی بی سارا سلام علیہ نے فیرون جو تھا وہ بدنیت ہو رہا تھا تو اس نے فیرون سے ہی کہا کہ تم اپنی نیت کو فیلحال میرے لئے خراب مت کرو مجھے صرف اتنا موقع دے دو کہ میں اللہ کے حضور دو نفل ادا کر دوں انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملے کیے کہ جو فیرون تھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے حضرت سارا سلام علیہ کی دعا کو اللہ نے مستجاب فرمایا اور فیرون جو تھا وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی طبیعت جو تھی وہ بالکل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تو حضرت سارا سلام علیہ نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص یہاں پر مر گیا تو یہ الزام ہو سکتا ہے میرے اوپر آجائے لوگ میرے اوپر باتیں بنائیں کہ شاید میری وجہ سے مر گیا تو اللہ اس پر رحم فرما میں اس کے حق میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو اس کی حالات میں تھوڑی بہتری آئی وہ بہتر ہوا دوبارہ جب وہ بہتر ہوا اس نے دوبارہ برائی کا ارادہ کیا پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا پھر حضرت سارا سلام علیہ نے اللہ کے آگے فریاد کی کہ اللہ میری مدد فرما اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر میں تیری بند ہوں بہت خوبصورت الفاظ ہیں بہت خوبصورت الفاظ میں حضرت سارا سلام علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی عصمت و پاک دامنی کی حفاظت کے لئے دعا کی تھی اور اس سے ایک بہت خوبصورت بہت ہی اچھا ہمیں سیکھنے کے لئے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اور پہلے سے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو مستجاب ضرور فرماتا ہے جب آپ کسی مشکل کسی پریشانی میں کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جائیں جہاں پر آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی اور چارے آپ کو نظری نہ آ رہے ہوں حضرت سارا سلام علیہ اللہ کی مقرب بندی تھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر یہ سخت وقت آیا یہ پریشانی کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا دیا یوں بھی ہوتا تو اللہ ان کی ضرور سنتا اللہ سننے والا ہے اللہ ہر ایک کی دعا قبول فرمانے والا ہے لیکن حضرت سارا سلام علیہ بہت مقرب بندی تھی اور فرمان کو اس چیز کا احساس ہو گیا جب فرمان نے ان کا یہ حال دیکھا کہ حضرت سارا سلام علیہ کی دعا سے میری طبیعت میں بہتری آ رہی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی کوئی مقرب بندی ہیں اور یہ میرے دعا کرتی ہیں تو میرے اندر بہتری آ جاتی ہے تو فرمان نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور فرمان نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ اللہ کا اس کے اوپر بھی ایک طرح سے فضل ہی تھا کہ اس نے اس چیز کو اس کو موقع دیا گیا توبہ کرنے کا تو اس نے توبہ قبول کیا اس موقع کو اس نے اویل کیا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی کہ جب آپ کے اوپر توبہ کا موقع توبہ کا دروازہ کھلے تو آپ اس لمحے کو کلک کر جائیں آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مجھ پہ توبہ کا دروازہ کھلا اور مجھے فوراں توبہ کرنی ہے اس موقع کو اب رائے گا نہ کریں اس موقع کو اب ضائع نہ کریں اللہ کا آپ پہ فضل ہوتا ہے احسان ہوتا ہے اس نے اس موقع کو اویل کیا اور اس نے توبہ کی اور اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی جن کا نام آغہار تھا حضرت حاجرہ جنہیں کہا جاتا ہے جن کا نام حضرت حاجرہ ہے جو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا اصل نام تھا آغہار آغہار کو غلامی میں تحفتن یعنی حبہ میں دے دیا حضرت سارہ سلام علیہ کو اپنی بیٹی دے دی کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں آپ ایک نیک قاتون ہے آپ میری بیٹی کی اچھی تربیت کیجئے وہ اتنا متاثر ہوا ان سے حضرت سارہ سلام علیہ جو ہیں وہ پھر لے کر حضرت حاجرہ کو واپس آئیں محل سے باہر اور حضرت عبراہیم علیہ السلام جو اس وقت اللہ کے حضور دعاوں میں مشغول تھے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھو اور آپ کو اس کافر کے اوپر فتح نصیب کی ہے فوقیت حاصل ہوئی ہے ہمیں اور اس کافر نے مجھے نہیں مجھ پر اللہ نے اس کو مسلط نہیں ہونے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے اور متاثر ہونے کے بعد اس نے اس فرون نے پھر حضرت سارہ سلام علیہ کو اپنی بیٹی بھی دے دیں حضرت حاجرہ جن کا نام ہے جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کی وجہ سے ان کا نام حاجرہ ہوا حاجرہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والی عورت حاجرہ حاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والا اور حاجرہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والی یہ جو گولتا ہے یہ تائم ہربوتا ہے اور یہ موننس کی نشانی ہے حاجرہ ٹھیک ہے تو انہوں نے ہجرت کی تھی اس لیے ان کا نام حاجرہ تو I hope آپ کو یہ چیز یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوگی پھر حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ سلام علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آگئے اور واپس فلسطین آنے کے بعد حضرت حاجرہ سلام علیہ کو حضرت سارہ سلام علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا تو حضرت سارہ سلام علیہ نے جب ان کی زوجیت میں دے دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ ربی حبلی من السوالحین بے اولاد تھے حضرت سارہ سے بہت محبت کے باوجود اور بہت پرانی رفاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے راز اس میں پوشیدہ تھے کہ حضرت سارہ سلام علیہ کو ایک بہت بڑی عمر میں جا کے اللہ نے حضرت عساق علیہ السلام عطا کرنے تھے لیکن کیونکہ وہ اس وقت جوان تھی اور اس وقت ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ان کو جب حضرت حاجرہ دیں تو انہیں کہا کہ آپ حاجرہ کے پاس جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے شاد اولاد عطا کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے ایک بہت خوبصورت بیٹے عطا کیے بیٹے کی خوشخبری ملی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی تابع دار فرما بردار ایک بیٹا انہیں عطا کرنے والا ہے تو وہ بہت مطمئن ہوئے بہت خوش ہوئے حضرت سارا سلام علیہہ کو جس وقت اس بات کا پتہ چلا تو ظاہر تھی بات ہے وہ قاتون تھی اور ان کو بیالات تھی ان کو بہت غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جنابی بی بی حاجرہ جو ہیں انہیں اور ان کے نزائدہ بچے کو یہاں سے کہیں دور لے جا کے آباد کر دیجئے میرے سامنے ان کو آباد مت کریں میرے پاس سے یہاں سے ان کو دور لے جا اور دور لے جا کے آباد کر دیں یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ حضرت سارا سلام علیہہ اللہ کی بہت مقرب بندی تھی حضرت سارا سلام علیہہ عام لیڈیز جیسی عام عورتوں جیسی خاتون نہیں تھی ان کا بیگراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری وہ بہت روائل فیملی سے بلانگ کرتی تھی وہ کوئی چھوٹے موٹے گھرانے کی نہیں تھی پلس وہ اللہ کی بہت مقرب بندی تھی وہ ایک نبی کی زوجہ تھی نہایت صبر والی نہایت شکر والی اپنا سب گھر بار چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ان کے تمام تر جو دینی معاملات تھے ان کے تمام تر جو تبلیغ کے دعوت کے جو معاملات تھے اس میں ان کی معاون رہی مددگار رہی ان کی طبیعت میں حسد نام کی کوئی چیز آہی نہیں سکتی ہے انسان ہونے کے ناتے سے اور ایک عورت ہونے کے ناتے سے ہم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کم سے کم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کو بہت طلب ہے اولاد کی اور اس کا شوہر ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو ربی حبلی من اسوالہین اس کو طلب ہو اور ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کو اپنے گھرانے کو اپنے والدین کو یہ خوشی دے سکیں ہر عورت کی فطری طور پر ہر عورت کی خواہش میں سے اولین خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحبِ اعلیات کریں اس کو اعلیات کی نعمت ملے اب جب انہیں یہ نعمت عطا نہیں ہو رہی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کی شہر اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہر وقت وہ اس طلب میں ہیں اس دعا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گھڑ گھڑا رہے ہیں اس دعا کے مطالبے میں ان کو ہر وقت نظر آ رہے ہیں جبکہ اولین خواہش ہوتی کہ ہم اپنے شوہر کی ہر خواہش پوری کریں ہر ارمان پورا کریں خود کا بھی ارمان ہے کہ اولاد اتا ہو لیکن نہیں اتا ہو رہی اللہ کی مرضی اللہ کی حکمت ہے اللہ قادر اللہ نہیں دینا چاہ رہا اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی اللہ نے دینی ضرور ہے لیکن اللہ جب چاہے گا جب دے گا اس صورت میں جب انہیں یہ پتا چلا کہ جو دوسری خاتون ہیں جو میرے شوہر کی دوسری بیوی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بھی نعمت اتا کر رہا ہے تو ایک انسیکیورٹی ان کی طبیعت میں پیدا ہوئی اور ان کو یہ خیال آیا کہ اب زیادہ سی بات ہے جب اولاد ہوتی ہے تو مرد خود بخود اولاد کی طرف اس کا رجحان اس کا جھکاہ بڑھتا ہے ان کے دہان میں ان کے ذہن میں صرف یہ ایک انسیکیورٹی تھی حسد نہیں تھا انسیکیورٹی تھی ایک عورت ہونے کے ناتے ہم اس قیفت کو سمجھ سکتا ہیں اس انسیکیورٹی کی بیس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ انہیں لے جا کر کہیں کسی اور جگہ پر آباد کر دیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقوینی حکمتیں بھی شامل تھی بہت ساری تقوینی حکمتیں اس بات کے کار فرما تھی بیگراؤن میں اللہ تعالیٰ کا پورا ایک حکم تھا پورا ایک نظام چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت بی بی حاجرہ سلام علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ لے جائیں جہاں اللہ کی مشیط اللہ کا حکم اللہ کے اسرار کار فرما ہیں اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ایک چھوٹے سے بی بی تھے نیو بون بی بی تھے انہیں لے کر مکہ کی سرزمین پر آئے جو کہ اس وقت بلکل بے آب ہو گیا تھی وہاں بندہ نہ بندے کی ذات وہاں دور دور تک نہ چرند نہ پرند صرف اور صرف ان کے پاس جو سامان سفر تھا اس میں چند خجوریں اور ایک مشیطہ پانی یہ ان کا مکمل سامان تھا اور اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے بات نہیں کرنی حضرت حاجرہ سلام علیہ سے آپ نے اس مطالق کچھ نہیں بتانا حضرت حاجرہ سلام علیہ جو نہایت اچھے بیک گراؤنڈ سے تھی نہایت روائل فیملی سے تھی وہ ایجپٹ کے ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی وہ ایک بہت اچھے فٹائل لینڈ میں پلی بڑی تھی وہاں دریائے نیل بہتا تھا پانی کی کوئی قلت نہیں تھی جب وہ اس علاقے میں آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر واپس جانے لگے انہیں وہیں چھوڑ کر اس وقت وہاں پر خانہ کعبہ بھی نہیں تھا بس ایک ابری ہوئی سی زمین تھی ایک ابرہ ہوا تھا ٹیلا سا تھا وہاں قریب میں زمزم جہاں پر اب زمزم ہے زمزم کے پاس ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے انہیں بی بی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹے سے نوزائدہ بچے کے ساتھ وہاں ٹھہراکے آپ جب اپنی اونٹنی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے چلنے لگے تو بی بی کچھ دور تک آپ کے پیچھے دوڑی اور فکر مند ہوئی کہ اے ابراہیم اے خلیل الرحمن آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم سے کوئی ناراضگی ہے کیا ہے آپ کیا وجہ ہے ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بندہ نہ بندے کی ذات پانی نہ دانا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے یہاں کچھ نہیں بولنا اس لئے وہ اللہ کے حکم پر خاموش تھے وہ وہاں کچھ نہیں کہہ رہے تھے حضرت بی بی حاجرہ سلام علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر اللہ کا حکم ہو ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام اے خلیل اب جواب دیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جواب دیا ہاں میں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ بی بی نے وہیں کھڑے ہو کر جائے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اللہ کے حوالے کر کے ہمیں آرام سے جائیے آرام سے تشریف لے جائیں آپ کا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا ایک روایات میں اور آتا ہے کہ بی بی نے وہاں کھڑے ہو کے حضب اللہ ونیم الوکیل پڑھا تھا اور مکمل طور پر اللہ پہ توقع کر کے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے وہاں سے رخصت کی اجازت دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ وہ اگر مار نہ ہوتا تو ہمیں وہیں کہیں مار دیتا وہ یہاں لایا ہے تو اپنی مشیط سے لایا ہے اپنے حکم سے لایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز پشیدہ ہے وہ اللہ کے اسرار پر اللہ کے راز پر اللہ کی مشیط پر اللہ کی بندی بن کر گردن گھرا کے خاموش ہو کے وہیں بیٹھ گئیں انشاءاللہ اس سے آگے کا جو کچھ بھی حالات و واقعات ہیں وہ ہم اپنی نیکس ٹاپک میں پڑھیں گے نیکس لیسن میں شروع کریں گے نیکس لیسن میں انشاءاللہ ہم عرب مستعربہ کی پوری جو حالات و واقعات ہیں ان کو پڑھیں گے عرب مستعربہ کے بارے میں سمجھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ یہاں تک آپ کو جتنا بھی سمجھا ہے جتنا بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق اطا کرے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مجھ کو ہم سب کو برکت اطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اس سے ہماری زندگیوں میں بہتری پیدا ہو ہم اس کو عبادت کے ذوق سے پڑھیں اللہ ہمیں ہر ہر قدم پر اس پر عجر اطا کرے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ